غصے کا عملی علاج غزب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دور کرنے پر اُبھارے غصے کے سبب بہت سارے بیماریاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں مثلاً حسد، غیبت، چولی، کینا، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسروں کو حکیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار دھار تمسکر یعنی دوسروں کا مزاق اڑانا، قطع رحمی، احسان فرموشی، شمادت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر کوئی نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے بعض لوگوں کا تو غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے چنانچہ کتاب جامع صغیر میں ہے یعنی جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ مولانا رومی فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ذکر ہے کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لئے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لئے نہیں آیا غصہ میں بول کر بارہا آپ کو پشتانہ پڑا ہوگا مگر خاموش رہ کر کبھی نہیں احمد اٹھائی ہوگی کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی ترمیزی شریف میں ہے کہ من سمت نجا یعنی جو خاموش رہا اس نے نجات پائی ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حصہ بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا وہ تین شخص یہ ہیں نمبر ایک جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو نمبر دو جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے ملاب کرو اور نمبر دین جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو غصہ ایک غیر اختیاری شئے ہے جو ہر انسان کو کسی بھی وقت آ سکتا ہے لہٰذا ہمیں غصے کو زائل کرنے کے لئے اس کا علاج بھی سوچنا ہوگا غصے کا عمل علاج غصے کا عمل علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کریں جب کبھی غصہ آ جائے تو ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کریں چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وسیط فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو اس شخص نے بارہا یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اسی طرح غصے کو پی جانے کے مطالب بزرگان دین کے واقعات بھی ہیں کہ ایک شخص سیدنا بکر بن عبداللہ موزنی کو سرعام برا بھلا کہے جا رہا تھا مگر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش تھے کس نے عرض کی کہ آپ جوابی کروائی کیوں نہیں فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں جس کے سبب اسے برا کہہ سکوں بہتان بان کر سخت کنے گار کیوں بنوں سبحان اللہ یہ حضراتِ قدسیہ کتنے بھلے انسان ہوا کرتے تھے اور کس احسن انداز میں غصے کا علاج فرما لیا کرتے تھے یعنی اچھی طرح معلوم تھا کہ نفس کے واسطے غصہ کر کے مد مقابل پر چڑھائی کرنے میں بھلائی نہیں ہے سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بلاخر ان کو نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں غصہ ہی اکثر دنگے فساد رشتداروں میں جدائی میہ بیوی میں طلاق آپس میں نفرت اور قتل و غارت کا موجب بنتا ہے جب کسی انسان کو غصہ آئے اور مار دھاڑ اور توڑ دھاڑ کرنے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائے کہ مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل ہے تو اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے اگر میں نے غصے میں کسی کی دل آزاری یہ حق تلفی کر ڈالی تو کل قیامت کی دل اللہ تعالیٰ کی غزب سے میں کس طرح بچ سکوں گا اسی طرح نفس کی خاطر غصہ آ جائے تو اس کو معاف کر دینا کار سواب ہے تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے سواب کا حق دار بنوں اور سواب بھی کیسا زبردست قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس کا عجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ کھڑا ہو جائے تو وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو معاف کرنے والے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ زوجل ہمیں نفس کی خاطر غصہ کرنے سے بچا لے یا اللہ پاک جو نیت کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں ہماری تمام نیت